مہترم مہینہ جو فضیلت ہے اور قیامت تک جو اس مہینے کی اور اس دن کی حیثیتوں کی دس مہرم کی آشورے کی وہ خوشی کی حیثیت ہے یادرکی خوشی کی حیثیت ہے قیامت تک اس میں خوشی منائی جائے آپ بولیں گے کیوں آئیے واقعہ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں مدینہ میں آپ نے دیکھا لوگ یہودیوں سے جب پالا پڑا آپ کا معاملات ہوئے تو دیکھا یہ دس مہرم کو روزہ رکھتے ہیں آشورے کا آپ نے کہا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں دس مہرم کا ابو موسیٰ آشری رضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کیا پوچھا یہ یہودی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فیرون کے شکنجے سے نجات دیتی اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا لہذا بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو زیورت پہناتے ہیں اور عید کے جیسے اس دن کو مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات درست ہے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے ہم مسلمان ہیں اب یہ تو یہودی بن گئے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا کیوں روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام پچھلے مسلمانوں کی آزادی پر آپ نے خوشی منائی کس دن خوشی منائی اور خوشی نہیں منائی بلکہ خوشی کا جو طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے خوشی میں انسان پاگل نہ ہوں اللہ کا شکر ادا کیا ایک روزہ رکھا اور پھر حدیث نے فرمایا اگر انشاءاللہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو دس کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت کروں گا جس پر یہودیوں کو جب پتا چلا تو کہا یہ انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک بات میں تمہاری مخالفت چھڑ دے یہاں بھی روزہ رکھ رہا لیکن دو رکھ رہا ہے اپنے لوگوں کہہ رہا کہ دو رکھوں گا مطلب ہر چیز میں رسول اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کی چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کی آپ نے نبیوں کی مخالفت کی تو کہا کسی چیز میں تو یہ نبی ہماری مخالفت نہ کرے اب روزہ بھی رکھ رہا تو دو رکھ رہا ہے کہا زندہ رہا تو دو رکھوں گا نو دس اور آپ نے پھر تیسری ایک روایس ہی مسلم کی فرمایا اس دن کا روزہ جو انسان نو دس کا روزہ رکھے تو اس کے طالوں سے آپ نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے گناہ سغیرک اس کی فضیلت بھی ہے تو نو دس کا روزہ سنت ہے نو دس کا روزہ بھی یاد رکھے سنت ہے اور یہودیوں کے مخالفت میں اگر آپ نو کا نہ بھی رکھ سکے تو دس اور گیارہ کا ضرور رکھیں تاکہ مخالفت ہو تو نو دس کا یا دس گیارہ زیادہ افضل تو نو دس سے یاد ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر زندہ رہا تو نو دس کا رکھو تو افضل یہ ہے لیکن اگر نو کا نہ بھی رکھ سکے میرے حال نو دس اور انگباد کے اور ہندوستان کے اعتبار سے کل اور پرسو ہنے والی ہے تو آپ کل اور پرسو ضرور کوشش کرے گی یہ دو دن روزہ رکھے کل کا اور پرسو کا اور نہ ہو سکے کل تو پرسو اور ترسو کا ضرور رکھیں اس کا ثواب کیا ہے انشاءاللہ آپ نے فرمایا یہ ایک سال کے پچھلے گناہوں کا جو گیا سال کفارہ ہے اس سے مراد گناہ سغیرہ ہے یاد رکھی سمجھ رہے بات کو بس یہی تھی اس دن کی فضیلت اور شریعتِ بار سے خیامت تک کے لیے آشورہ دس محرم خوشی کا دن ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منایا وہی چیز ہوں گی یاد رکھی اب کوئی برے سے برا واقعہ اس اچھائی کو اس خوشی کو اس شکر کے روزے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے پھر چاہے دس کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کی ہوئی اب کی تو اور بھی صحابہ جو دس کو مارے گئے ایسے بھی اکیلے نہیں ہے اب کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی تو شریعت کی روح سے دس محرم خوشی کا دن ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے ہم سے پہلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے تو شکرانے میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا لہذا ان کی سنت قومی معمل کرتے ہیں لہذا ہم بھی صحابہ کے مستعق ہوتے ہیں تو یہ دن شریعت کی روح سے خیامت تک کے لیے خوشی کا دن ہے شکرانے کا دن ہے اور پچھلے مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے